زرین کارون رسومان سیزن پائپ کے کس نمبر ایک سو چیالیس کے دوسر ٹریلر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا کس ایکشن سے برپور ہونے والا ہے اور شاہ جی سیزن پائپ کا بیسٹ اپیسوڈ ہو جیسے ہی جرکوتائی ایکسپوس ہوتی ہے محمد جرکوتائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنا موں نہ کل سکے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے جس سے خالات بہت کشیدہ ہوتی ہیں وہاں پر موجود منگولوں کے جاسود خالات کو دے کر یاکوب بے پر تیر سے وار کرتے ہیں تاکہ کائیوں اور گریمیانوں کے درمین جنگ شروع ہو سکے سادت خاتون جو سوچی ہے کہ یاکوب بے پر حملہ کرنے والے عثمان بے کے لوگ ہیں اس لئے اپنے آپ کو کانٹرول نہیں کرتی اور بالا خاتون پر حملہ کرتی ہے دوسری طرف گروکلوہان کا یعنی شیح پر حملہ ناکام ہونے کے بعد عثمان بے کے ہاتھ لگتا ہے عثمان بے گروکلوہان کا تاقب کرتے ہوئے ایک پرسرار شخص سے ملتا ہے اور اس سے بہت اہم معلومات حاصل کرتا ہے اگلی کس میں کیا ہوگا کیا بھی نقاب جرکتائی کو پانسی دی جائے گی کیا یاکوب بے مریں گے بالا حاتون کے ساتھ کیا ہوگا کیا گروکلوہان مرے گا الزیم حاتون کون ہے جو عثمان بے کے لئے معلومات لاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے سب سے پہلے عثمان بے گر آنے والی ایک کبوتر پر کسی کو قتل نہیں کریں گے حاصل طور پر جرکتائی جیسی شخص کو بغیر کسی ثبوت اور ٹرائل کے قتل نہیں کریں گے وہ پہلے سچائی کو جانیں گے کہ کون اور کیوں جرکتائی پر حملے سے اس کا مو بند کروانا چاہتا ہے جس میں سب سے پہلے محمد بے چلانگ لگاتے ہیں لیکن جرکتائی کو پانسی نہیں دی جائے گی یاکوب بے حملے سے شدید زہم ہوتی ہے لیکن وہ سے ہتھیاب ہوں گے بالہ ہاتھ ان کو کوئی جان لیوہ چھوٹ نہیں آئے گی کیونکہ علاودین مداحل کریں گے اور خون بہانہ بند کر دیں گے یہ واقعہ اب گریمیانوں کو اپنے وطن واپس لوٹنے کے قابل بنائیں گے دوسری طرف عثمان بے کو اب ٹیکپورٹس کی طرف اپنی توجہ کر لینے چاہیے منگولو کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کرنی چاہیے اگلی قسم کی ابتدا میں کراجل حسین اور منگولو کو حاتمہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے گرکلوہان کا سر بھی تن سے جدا کرے گا جس کو یہ نشہ کے حملے کے بعد پکڑا جاتا ہے اسلام ہی وہاں پر ایک پرسار شخص کی انٹری ہوتی ہے یہ ایلزم خاتن ہوگی جو جل اور ہانبے کی بی بی بنیں گے ایلزم خاتن جو کہ تاجو دین نویان کی خبر لاتی ہے